اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سوڈ دوستو ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آذر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگی جیسا کہ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے بیگرون پکچر لگی ہوئی ہے اور بہت سارے فلٹر کے ساتھ اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور ساتھ ایفیکٹ لگا ہوا ہے اردو لیرکس آ رہے ہیں اور اس کے اندر ٹرانزیشن ایفیکٹ لگا ہوا ہے اکثر ہم اس طرح کی ویڈیو کائن ماسٹر سے بناتے تھے تھے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا ایفیکٹ والی ویڈیو الگ سے لگانی پڑتی تھی فلٹر کے لیے الگ سے ایک ایپ کو ایپ کے ذریعے اپنی پکچر کو فلٹر وغیرہ لگانے پڑتے تھے اور اس کے بعد لیرکس والی ویڈیو الگ سے بنانی پڑتی تھی تو کافی زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتی تھی تو ساری جنہیں ہمیں ماٹریل وغیرہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا آج میں آپ کو اس طرح کا ٹرٹوریل ان شارٹ کے ذریعے دینے لگاؤں جس کے اندر آپ کو کسی بیچ ایکسٹرا ماٹریل کی ضرورت نہیں ہے اسی ایپ کے ذریعے ہم سارے ایفیکٹ اس کے اندر لگا سکتے ہیں فلٹر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح کی لیرکس کے اندر ٹرانزیشن ایفیکٹ یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلہ ایکن کو دباتیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہیں جلو دوستو بینہ کوئی ٹائم زیادہ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ نے آجائے نا انشار ٹائپ انشار ٹائپ کا ویڈاؤٹ وارٹر مارکوالر ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس طرح کی انٹریفیس مل جاتا ہے آپ نے آسے ویڈیو کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد ایک نیو پرجیکٹ بنانا ہے نیچے آپ کو ریسنٹ کے اوپشن مل جاتا ہے تو ریسنٹ کے اوپشن کو اٹھا کر آپ یہاں پر اپنی پچر کو لگائیں گے تو میں یہاں پر اپنی پچر کو ایڈ کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی اوپن ہونے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ لوڈ ہونے میں آپ کا جتنا ریٹا ہوگا اس کے حساب سے یہ لوڈ لے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جہاں پر آپ کی پچر موجود ہوں وہاں سے اپنے پچر اٹھا لینی ہے آپ نے جس پچر کے ساتھ آپ اس طرح کے لیٹکس والی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پر کافی زیادہ سیمپل پچر موجود ہیں ان میں سے میں ایک یہاں پر یوز کروں گا تو میرے پاس یہ والی پچر ہے میں نے پہلے بھی یہ یوز کیا تو میں اسی کے اوپر آپ کو یوز کر کے بتا دیتا ہوں تو اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے سب سے پہلے ایک انوز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنی مرضی کی اپنے ریزولیشن سلیک کر لینا ہے اگر آپ دکٹا کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو دکٹا کے لیے یہ ریزولیشن ہے یوٹیوب کے لیے ہے 4.4 یہ والی ہوتی ہے انسٹرگرام کے لیے 1.1 بھی انسٹرگرام کے لیے ہوتی ہے اور 3.4 یہ آپ کے ایک ورڈس ایپ سٹیٹس یا کسی بھی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو فیلال نو فریم پر رکھوں گا نو فریم پر رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یس کنسیپٹ دینا ہے آپ اپنے حساب سے ریولیشن سلیک کر سکتے ہیں یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد آپ نے اپنی پچر کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے آگے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو فیلٹر کا اپشن مل جاتا ہے پہلے ہم اس کو فیلٹر وغیرہ لگا کر اس کے اندر جو ہے ایفیکٹ وغیرہ ایڈ کر لیں اس کے بعد مزید بات کریں گے تو یہاں پر میں فیلٹر یوز کرتا ہوں یہاں پر آپ کو بہت سارے فیلٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر میں فیلٹر یوز کر رہا ہوں فیلم 04 تو آپ اپنی مرزی سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے اچھے ایفیکٹ والے فیلٹر موجود ہیں اس کے بعد دوستو اس کو آپ نے یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد دوبارہ دیں فیلٹر پر کلک کرنے کے بعد ایفیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنے ایفیکٹ پر کلی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو بہت ساری ایفیکٹ مل جاتے ہیں بیٹ والے بھی ہیں ریسٹور والے بھی ہیں اور بہت ساری ایفیکٹ ہیں تو میں یہاں پر یہ والا use کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں اس کی ویلیو تھوڑی سی بڑھا لوں گا آپ اس کے حساب سے یہ دیکھیں اس کے اندر جہاں پر آپ نے رکھنی ہو اس کی ویلیو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے اندر ایسا effect آئے گا تو اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد yes کر دیں گے yes کرنے کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے ایک کام اور کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ نے اس کو sorry filter والے option پر جانا ہے adjust کے اوپر جانا ہے تو اس کی جو brightness وغیرہ ہے اس کو contrast وغیرہ set کرنے کے بعد اپنی picture کو اچھے سے بنا لینا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے ملے تو میں اس کو یہاں پر رکھ لوں گا ایسے تاکہ ہماری picture کے اندر مزید اچھے effect آجائے تو اس کو آپ نے کم زیادہ کرنے کے بعد اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے جہاں آپ کو ٹھیک لگے وہاں اس کی saturation وغیرہ set کر دینی ہے یہاں پر ہمیں بہت سارے effect مل جاتے ہیں تو یہ fade والا effect بھی میں اس کو لگا لوں گا اور highlight والا بھی تھوڑا مزید بڑھا لیں گے shadow ہے shadow کو بھی تھوڑا سا set کر لیں گے اس طرح کر کے اور یہاں پر آپ کو ویگنٹی کا option ملے گا تو اس کو آپ نے full کر دینا ہے full کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی picture کے سائٹوں کے اوپر black color کا بارڈر آ جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گا اس کے بعد yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ کو اب یہاں پر آپ کی picture تیار ہو چکی ہے filter وغیرہ اس کے اوپر لگ چکے ہیں تو اس کو آپ نے مزید اپنے حساب سے بڑھا لینا ہے تو میں اس کو بڑھا بھی دیتا ہوں تو آپ نے پہلے تو اپنی picture کو بڑھا کرنا ہے جتنا بڑا آپ status بنانا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے اپنی picture کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اس کے filter کے effect مل جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ filter ہے تو آپ نے flash والا effect لگایا تو جتنا بڑا آپ کا یہاں پر background ہے اس کے حساب سے اس کو set کریں گے split کریں گے باقی ساتھ delete کر دیں گے تو آپ کی picture کے حساب سے آپ کا جو effect ہے وہ یہاں پر add ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے حساب سے یہاں add ہو چکا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں music کی تو یہاں پر آپ نے music option آپ کو مل جاتا ہے music کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا music کا music کے اوپر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا track add کرنا ہے تو track کے اوپر click کریں گے my music کے اوپر click کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ بھی آپ کے پاس کون سا track ہے جس track کے اوپر آپ یہ video بنانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ پر اپنی مرضی کا کوئی song ڈیٹر لگتا ہوں یہ والا song ڈیٹر کرنے کے لیے آپ کو اب مطلب میں یہ کیسے بتائیں کہ توجہ چاہیں والا song ڈیٹر کرنا ہوں اتنا بائیس سیکنڈ کا status ہے تو اس کے ساپ سے رکھ لیں گے باقی speed کریں گے اور باقی سیس کا ڈیٹر کر دیں گے اب اس کے اوپر song بھی آ چکا ہے تو یہاں پر آپ نے سننا ہے اپنے song کو اور اس کے ساپ سے یہاں پر lyrics set کر دیں گے تو اس کو yes کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے text کا option آپ کو مل جاتا ہے text کے اوپر click کریں گے اور ہمارے جو پہلے lyrics ہیں وہ ہیں کیسے بتائیں تو یہاں میں لکھ لیتا ہوں کیسے بتائیں تو یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے ان کو یہاں پر اس کے اوپر جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ بھی اس کے اوپر جو font ہے وہ پہلے سے select کیا ہوا ہے تو یہاں پر font کا option کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پر بہت سارے font آپ کو اس app کے default بھی مل جائیں گے اور آپ اپنی مرضی کے کوئی font add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں download کا option ہے اپنی مرضی سے import بھی کر سکتے ہیں تو import کرنے کے لئے آپ کے групی ڈاؤنڈ 원 unite چاہیے font اور yes کے اوپر گلی کریں یہ select کر کے یہاں پر آپ کا font آ جائے گا اس کے بعد اس کا store ہے اپنا تو یہاں سے بھی آپ کو اردو فاند بھی مل جاتے ہیں اردو فاند بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے اندر یہ download کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے download کیا ہوں یہاں لے رہتے ہیں یہاں download ہو جائیں گے اس کے بعدodies آپ کی font میں آجائیں گے یہاں سے back کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کamine کی فونٹ آپ کیEX کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر یوپ کر رہی ہوں فرض کرنے چلے ہو یہیوالہ یوز کر لیتا ہوں یہوالے یوز کرنے کے بعد آپ نے کلرر سیکر کوئی بھی کلر میجے ماچ میں بلیک لگا لیتا ہوں ہے لگا لیتا ہے یا کوئی کلر کیوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد اپنے اس کو بلڑا کا آپ موجود ہے یہاں پر بلڑا جھگا لگا لے آپ بلہ کلر کا سے اس کے بعد لیبل ہے لیبل وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے آپ ٹیکس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں آپ کو ایک آپشن ملتا ہے یہ والا ٹرانزیشن ایفیکٹ والا تو اس کے اندر یہ والا ٹرانزیشن ایفیکٹ کلک کر کے یہ والا کر کے جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد اس کو یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد دوستو آپ کا اور ٹرانزیشن ایفیکٹ بغیرہ سب کچھ یہاں پر سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹیکس کو کھینچ کے اندر تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کو سٹیٹس جا رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو کھینچ کے لیے آتا ہوں ایسے اور آپ اپنے پورے سٹیٹس کے اوپر اس کو لگا لینا ہے یہاں تک ہمارا سٹیٹس ہے اس کے بعد باقی ساتھ کا کلیٹ کرنا ہے اور اس کو کلیٹ کر دینا ہے کلیٹ کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے کے بعد آپ نے سپلیٹ کر دینا ہے سپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آپ کا جو پہلا دیرکس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرے سنیں گے وہ کہاں تک آ رہا ہے سپلیٹ کریں گے اور سینٹر میں جو پارٹ بنا ہے اس کو سلیک کر کے ایڈیٹ کے اوپر کلیٹ کریں گے اور یہاں لیکن لیں گے کیوں تجھ کو چاہیں اب آپ کو دوبارہ سے سارے ایفیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سارے ایفیکٹ اس پر لگ چکے ہیں جس آپ نے یہاں پر اپنا ٹیکس پوڑ کرنا ہے اور اپنا اپنا جو سٹیٹس ہے وہ کریٹ کر لینا ہے کیوں تجھ کو چاہیں یس کر دیں گے اس طرح کرنے کے بعد اس طرح کر کے اس کو سیٹ کر دیں گے آپ کا دوسرا لیٹس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کیسے آ رہا ہے اس کے بعد آپ کر نیکس لیڑک سون لیتے ہیں ہون باتا ناعرہ ہ رہا ہے جا آپ بتانا پائے یہاں تک آرہا اس کو ڈلیٹ کریں گے دکھے آپ siento پہ کلک کر کے اس کو یہاں تک کٹ کر لیں گے میں سا ابیں به اس کو ایڈٹ کریں گے کر کے لکھ لیں گے اللہ هاں میں لکھ لے تاومacies آہارا بتا amo پہنے آگے اس طرح آپ نے سارے ayd کر لینا ہے اس کی طرح آپ نے سارے licks aa'd کر لینا ہے سارے لراسص ایڈ کرنے لگ جا تو کافی زیادہ ڈائم لگ جائے گا میں پہلے آئیڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں آپ نے مزید کیا کرنا ہے دوستو میں نے سارے یہاں پر آئیڈ کر Lyricks آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر بہت اچھ تریخیر ساتھ لیریکس آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد سیhib کے اپشن کے اوپر کلی کرنا ہے سیف کے اوپر کلی کرنے کے بعد ٹین ایٹی کو سلیک کر لینا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ کا لے ویڈیو سٹیٹس آپ کے پاس سے ہو جائے گا بہت اچھی قوالٹی میں اس کے ساتھ ہی ویڈیو پہنچتے اختتام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کردے